بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ویورز آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ہی سوالوں کے جواب شیئر کیا جائیں گے تو بہت سے اپنے سبسکائبر پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایف آئی اے میں نیو جابز کا اعلان ہوا ہے تو وہ ہمیں اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں مل رہا ہم نے اس کا اپلائی کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائی کرنے کی ہم کب تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کیا جائے گا تو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاں گے اس طرح کی لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائیں تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جی تو ویورز اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے فیڈرلل پبلک سرورس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جسے ایف پی ایسی کہتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ ایڈ ملے گا ایڈوٹائزمنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ آپ اس وقت میں اس وقت میں سکرین پر افیشل ایڈوٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایف پی ایسی میں ایڈوٹائزمنٹ نمبر تھری ہے اس میں ایسسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن اور انسپیکٹر انویسٹیگیشن ان دونوں کی پوسٹ کا اعلان کیا گیا ہے آپ اسی ویب سائٹ پہ یعنی کہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ ہی اسے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سندھ کے لیے بھی سیٹس ہے پنجاب کے لیے بھی سیٹس ہے اور خیبر پختون خان گلتی بلتستان یہ دونوں پوسٹ ہے یہ ہر زلے کے لیے ہیں ہر ڈسٹری کے لیے ہیں اسے کیا کہتے ہیں صوبے کے لیے ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو آپ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جا کے اس پہ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اب جو اگلا سوال تھا اس میں آن لائن اپلائے کرنے کی ڈیٹ کیا ہے تو ویوز جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوئے کلوزنگ ڈیٹ بیس تین دو ہزار تئیس تو اس میں اس کی آخری طریق لاز طریق جو ہے بیس مارچ دو ہزار تئیس ہے بیس مارچ دو ہزار تئیس تک آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا آن لائن اپلائے ختم ہو جائے گا تو اس میں جو ایج رکھی گئی ہے وہ اسسٹنٹ ڈریکٹر کے لیے جو رکھی گیا ہے وہ ماسٹر ڈگری رکھی گئی ہے اور جو ایج ہے وہ آپ کی بائیس سے اٹھائیس سال آپ کی ایج ہے اور پانچ سال آپ کو ریلکسیشن دی گئی ہے اسی طرح جو انسپیکٹر انویسیگیشن کے لیے جو ایجوکیشن رکھی گئی ہے وہ بیچلر ڈگری رکھی گئی ہے اور اس کے لیے جو کیا اسے کہتے ہیں جو ایج ہے وہ بھی بائیس سے اٹھائیس ہے اور ساتھ میں پانچ سال ایج ریلکسیشن ہے تو آپ جلدی سے اس میں جا کے اپلائے کریں جو ایج سے پر پورا اترتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج سے اس ویڈیو میں انفرمیشن مل گئے ہوگے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ